ہالی ورڈ پروڈکچن کمپنی لوکس فیملی نے مروف سیریز سٹار وارڈ کی تین نئی ایکچن فلموں کا اعلان کیا ہے جس میں سے ایک کی ڈریکشن آسکر اوارڈ یافتہ پاکستانی ڈریکٹر شرمین عبید چنائے دیں گی شرمین عبید ماضی میں سیونگ فیس اور آگال اندھے ریور کے لیے دو آسکر اوارڈ جیت چکی ہیں جبکہ نئی اوارڈ کے ساتھ پاکستانی عزاز حلال امتعا سے بھی نوازہ جائے سکا ہے نومبر دوزار بائیس میں آسکر اور ایم اوارڈ یافتہ فلم ساز شرمین عبید چنائے نے اپنے پروگرام پٹاکہ پکچر کے تحرمید سندھ اور پلوچستان کی خواتین فلم سازوں کے لیے منٹورشپ کا اعلان کیا تھا شرمین عبید چنائے نے پٹاکہ پکچر کا منصبہ گزشتہ بار شروع کیا تھا اور اس کے تحرم جنوری دوزار بائیس میں پہلی بار منکبر کی دس خواتین فلم سازوں کو بار ہفتوں کی تربیت اور معاملات فراہم کی گئی تھی تین ماہ تک جاری نہنے والے منٹورشپ پروگرام کی دوران منتخب ہونے والی دس خواتین فلم سازوں نے منصبہ کے تحرم دس منٹر کی دستاویزی فلمیں تیار کی تھی اس کے بعد پٹاکہ پکچر کے بینر تلے شرمین عبید چنائے نے تائیوان پیچ کے تحت بھی ایک منصبہ شروع کیا تھا اس میں دنیا بھر کی خواتین فلم سازوں کو منٹورشپ دی گئی تھی اور اس میں فاکسان سے بھی فلم ساز خواتین منتخب کی گئی تھی جنہیں تائیوان میں جا کر تربیہ دی گئی تھی اب شرمین ہالیورڈ کی ایک اور فلم کی ڈریکشن دیں گی جس کا اعلان لندن میں ہونے والی تقریم میں کیا گیا آسکار ریمے ایوارڈی آفتہ فلم ساز شرمین عبید چنائے فرنچائز میں کسی فلم کی ادادکاری کرنے والی پہلی خاتون ہوں گی اداکار ڈیزی ریلیزرے دو تر انیس میں ریلیز ہونے والی فلم دا رائز آف سکائی واکر کے بعد پہلی سٹار واز فیچر فلم کا منکز ہوں گے شرمین عبید چنائے کی ادادکاری کے لان لندن میں سٹار واز کی تقریم میں کیا گیا تا ہم یہ فلم سٹیون نائٹ لکھیں گے نئے فلم رائز آف سکائی واکر کے بعد ترتیب دی گئی ہے جس کے اداکار ڈیزی ریلیزرے پر توجہ مرکوز ہوگی کہا رہا ہے کہ یہ شرمین عبید چنائے کا ہالی ورڈ میں پہلا قدم نہیں ہے بلکہ اس قبل انہوں نے میس مارول کی کئی ایک ساتھ بھی ڈیریکٹ کی تھی ڈیریکٹر کی شراکہ داری کی کیا سرائیاں گزشتے سال اکتوبر میں ہی شروع ہو گئی تھی جب غیر ملکی میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ شرمین عبید چنائے کو ممکنہ طور پر سٹار واز فلم میں بطور ہزارت کا لیا جانے کا امکان ہے سٹار واز کی نومی کیس داریٹر آف سکائی وارکر دو ہزار انیس میں ریلیز ہوئی تھی جس کے بعد سٹوڈیو کی زیادہ ٹی وی پوجیٹس پر توجہ مرکوز تھی اس بارے میں شرمین عبید چنائے نے اپنے پیغام میں کہا کہ میں بہت پرجوش ہوں کہ سٹار واز کی گرائے میں جا سکوں گی کیونکہ میں نے بچپن میں سیریز کی اوریجنل ٹریلوجی دیکھی ہوئی ہے مجھے انہیں ہیروز کا سفر پسند ہے حدایت کاروں بطور خطون ہونے پر مجھے فخر ہے ان کا مزید کہنا تھا دنیا کو مزید ہیروز کی ضرورت ہے میں نے اپنے زندگی اصل ہیروز سے بلکاتے کرتے ہوئے گزاری یہ وہ لوگ تھے جو سالے معاشروں میں تمام رکابتوں سے لڑے میرے لئے سٹار واز کی بھی یہی کہانی ہے یہ صرف میرے لئے ہی نہیں میرے ملک کے لئے بھی بہت بڑا ازاد ہے